ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جارہے ہیں بھیجا فرائی تو دوستو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بھیجا لیا ہے اسے تین سے چار پانی اچھے سے واش کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے ایڈ کریں گے بول لکیے ہوئے پانی میں اور ڈیڑھ سے دو منٹ کیلئے بول کریں گے اس کے بعد ہمیں نکار لینا ہے اور اچھے سے اسے واش کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو باری نس ہوتی ہے بہت ہی آسانی سے نکل جا رہی ہے نکالنے میں بلکل بھی پرابلم نہیں ہو رہی ہے تو آپ میری بتائی ہوئے ٹریک کو فالو کریے گا تو انشاءاللہ آپ بہت ہی آسانی سے بھیجے کو ساف کر سکتے ہیں ادھر میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے گیس بھی ایک پین رکھا ہے تین سے چار بڑے سپون کے کاری بول ڈال دیا ہے ایک تیز پتہ ایک دالچینی کا ٹکڑا 1 ٹی سپون زیرہ زیرہ کرکل ہونے لگے گا دو میڈیم سائز پیاس جسے باریک شپ کر لیا تو اسے ڈال دیا ہے پیاس کو کنٹینیو چلاتے ہوئے فرائی کریں گے تاکہ پیاس چلے نہیں تو دوستو پیاس کا کلر ہمیں زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے پیاس کا کلر جو ہے چینج ہو گیا ہے اس کے اندر ٹوٹے سپون لیس انا درکھا پیسٹر ایٹ کریں گے اور اچھے سے بھونیں گے ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے جب تک کہ لیس انا درکھ کا کچھا ٹیسٹ ختم نہیں ہو جاتا تو دوستو لیس انا درکھ کو بھونتے ہوئے ڈیڑھ سے دو منٹ ہو چکے ہیں لیس انا درکھ کا کچھا ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے بس کے اندر کچھ سپائسے سیٹ کریں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 1⁄2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 چوتھائی چمیش حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالا 1 ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر 2 ٹی سپون کسوری میتھی ان سبھی چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے اور اچھے سے کوک کریں گے تاکہ مسالے جلے نہیں تو دوستو پیاز مسالے اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ون کپ کے قریب ٹوماٹر شاپ کی ہوئے اٹھ کریں گے اور اچھے سے کوک کریں گے جب تک کہ ٹوماٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے تو دوستو اگر آپ چاہیں تو ٹوماٹر کے چھلکے کو نکال سکتی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور اٹھ کی ہے اور اچھے سے مکس کریں گے اور ٹوماٹر کو گھلنے تک کے لیے کوک کریں گے ٹوماٹر اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب اسے ہم ہلکے ہاتھوں سے میش کریں گے اور ایک سے ڈیرل منٹ کے لیے بھونیں گے اس کے بعد اٹھ کریں گے بھیجا تو دوستو ہے نب بہت آسان بہت سے لوگ بھیجا دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ کیسے واش کروں ٹائم لگے گا اب میری بتائی ہوئی ٹرک کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ہی آسانی سے بھیجے کو صاف کر سکتے ہیں اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور اسپون کے ہلپ سے اسے کٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں ہاتھوں سے میش کر کے ڈال سکتی ہیں لیکن میں اس طریقے سے ڈالتی ہوں پھر بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں تو میں اسپون کے ہلپ سے ہی کٹ کرتی ہوں تو اسے ہم پانس سے سات منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے کیونکہ بھیجے کو ہم جتنا بھونیں گے فلیور جو ہے اتنا ہی زیادہ اچھا آتا ہے لاسٹ میں اٹھ کریں گے وانٹی اسپون نمک نمک اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تین سے چار ہری میش باری چھوپ کی ہوئی ان سبھی چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے پانس سے سات منٹ کے لیے کوک کریں گے تو دوستو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زیادہ مزی کا بنتا ہے ایک بات میں یاد دلا دوں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے فیملی فرینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے لاسٹ میں میں نے اٹھ کیا ہے ہارا دھنیا سر ڈال کر ہم تین سے چار منٹ اور پھونیں گے اس کے بعد میں نے اسے کر دیا ہے سرف تو لیجئے دوستو بھیجا فرائی جو ہے بن کے تیار ہے بہت ہی زیادہ مزی کا بنا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے فیملی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کریے ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ